اسلام علیکم ناظرین ایکوئریس یا ابو الدل سے وابستہ خواتینوں حضرات کے لئے سپٹمبر کا مہینہ کیسا ہوگا؟ آپ کی روز مرہ زندگی اور دیگر شعبہ زندگی میں کیسی کیسی تبدیلیاں اور چینجز آ سکتی ہیں؟ آپ کو اپنی روز مرہ زندگی کو بہتر بنانے کے لئے کیا کرنا چاہیے؟ مرکری، وینس اور سورج آپ کے ذائعے کے مختلف گھروں میں کیسے اثرات مرتب کریں گے؟ آپ کو کن معاملات میں خود پر اپنے جذبات اور اپنے خیالات پر کٹرول کرنا چاہیے؟ اپنی منتلی ہورسکوپ جاننے کے لئے اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھول گئے موازد ایکوئریس خواتینوں حضرات سپٹمبر کا مہینہ آپ کے لئے ایک ایسا مہینہ ثابت ہوگا جس میں آپ کو کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوگا چاہے آپ کی محبت کا معاملہ ہو یا آپ کے کام کاج کے متعلق معاملات آپ کو اس مہینے میں اپنے دوستوں اور اہلی خانہ سے یعنی فیملی ممبر سے کسی سے مدد لینے سے نہیں ہچکچانا چاہیے بعض افراد کے ذہن میں کسی معاملے میں پیچھے اٹھ لیں یا اسے جہاں ہے وہیں چھوڑنے کے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں البتہ سات سٹمبر سے چیزیں بدل جائیں گی آپ میں اپنی آزادی اور اظہار خیال کے جذبات ہوں گے آپ میں یہ تبدیلی ایک بڑا قدم ہوگی پلانٹس آپ کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع فرہم کریں گے آپ میں ایک نیا پاندھ آئے گا اور آپ کی فیملی ہر چیز سے زیادہ آپ کی پہلی ترجیح ہوگی آپ اپنی فیملی میں گھرا رہنا پسند کریں گے اور اپنی فیملی کے ساتھ گزارا گیا وقت آپ کے لیے بہت گرم جوشی کا باعث بنے گا اگر موجودہ دنوں میں آپ کے اندر محبت کے متعلق منفی خیالات چل رہے ہیں تو یہ نیگٹیوٹی دور ہو جائے گی اور آپ اس پر قابو پا لیں گے محبت کے حوالے سے مہینے کا دوسرا ہاف آپ کو اچھے مواقع دے گا کسی مند پسند شخص سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے آپ مصبت اور پازیٹیف چیزوں کی طرف دیہان دیں گے اور آپ کی زندگی محبت کے حوالے سے کافی�� ریلیکس اور چارنفل ہو جائے گی آپ کے ریلیٹیوز اس مہینے آپ سے اس طرح ٹریٹ کریں گے کہ جیسے آپ ان کے سربراہ ہوں البتہ آپ کو اپنے لائف پارٹنر کی خواہشات اور توقعات کے متعلق کسی چیز پر اظہاریں خیال کرتے ہوئے محتاط رویہ اختیار کرنا چاہئے اور خود کو فلیکسبل رکھنا چاہئے تاکہ آپ کے لمحات بہترین طریقے سے گزریں ایسے ایکویریز خواتینوں حضرات جو سنگل ہیں آپ کے دل میں کسی شخص کے متعلق خیالات اور احساسات ہیں جو آپ کو کمزور کر سکتے ہیں یعنی کچھ تضادات اور ڈیفرنسز بہت دل افراد کے جذبات پر گہرے اثر چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ اپنے تعلق میں غور و فکر کے بغیر فیصلے کر رہی ہیں تو یہ وقت ہے کہ تدبر اور حکمت سے کام لیں اور کوئی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے خوب غور و غوث کرنے کے بعد فیصلہ کریں سورجس مہینے آپ کے ذائچہ کے آٹھ میں گھر میں ہوگا یہاں آپ کے ریلیشنز اور برخصوص بعد شادی شدہ خواتینوں حضرات کے تعلقات میں کچھ معاملات کو گھر بڑھ کر سکتا ہے نئے بیوی کے درمیان خدا نہ خاصتہ لڑائی جھگڑے کی صورتحال بن سکتی ہے سورج کی نظرات آپ کے امیگریشن کے معاملات اور روحانی معاملات کے حوالے سے بھی عام ہوں گی امیگریشن کے معاملات میں خواتینوں حضرات کو اپنے امیگریشن کے حوالے سے کوئی بڑی پیشرف تو ہوتی ہوئی دکھائی نہ دے لیکن چھوٹی کامیارویاں مل سکتی ہیں اس کے علاوہ روحانی معاملات کے حوالے سے روحانی بیماریوں کے علاج روحانی علوم کو سیکھنے اور روحانی استاد کے انتخاب کے حوالے سے آپ کو تھوڑی احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے کیونکہ سورج اس مہینے کے پہلے 22 دنوں میں کچھ زیادہ طاقت پر اثرات نہیں دے گا جس سے ان معاملات میں کسی بڑی پیشرفت کی توقع نہیں کی جا سکتی 23 ستم در سے سورج برمیزان میں داخل ہوگا جسے سورج نحس اثرات ڈالے گا برمیزان میں سورج انتہائی کمزور حالت میں ہوگا اور اس کی شوائیں آپ کے نمے یعنی قسمت کے گھر پر انتہائی ناکس ہوں گی نامہ گھر انسان کی قسمت سے تعلق رکھتا ہے انعامی سکیمز قسمت آزمائی کے کھیل اور قرآندازی وغیرہ آپ کے لئے ستمبر کے آخری ہفتے میں ناکامی کا باعث ہو سکتی ہیں آپ کو چاہیئے کہ ستمبر کے آخری ہفتے میں ہر صورت احتیاط کریں اور کوئی بھی رسک لینے سے گزیس کریں سورج 23 ستمبر کے بعد آپ کی شخصیت پر بھی خاص اثر ڈالے گا آپ کو اپنی عزت اور وقار میں اضافے کے لئے سخت محنت کی ضرورت ہوگی اولاد کے معاملات کے حوالے سے بھی آپ کو کسی معاملے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو 23 ستمبر کے بعد انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کر کے اپنے معاملات کو درست سمت میں لے جانا ہوگا تاکہ کسی غیر منافع بخص صورتحال سے بچ سکیں مریخ اس مہینے بر جوزہ میں ہوگا جہاں وہ انتہائی کمزور حالت میں ہوگا مریخ آپ کے ذائچے کی پانچ میں گھر میں قیام پذیر رہتے ہوئے آپ کے تعلقات اور ریلیشنز کے معاملے میں الجھنے پیدا کرتا رہے گا مریخ کی نحوزت آپ کے سفر کے معاملات میں کوئی غیر تسلیب بخص صورتحال پیدا کر سکتی ہے لہذا اپنے سفر کے معاملات کو بہتر ہے اگر ملتوی کر سکتے ہیں تو ملتوی کر دیں اور اپنے رشداروں کے معاملے میں کسی بھی الجھوی صورتحال سے صلح جوئی اور اتفاق سے ڈیل کریں برکری دس ستمبر تک آپ کے ذائچے کے دنوے گھر میں آپ کی قسمت کی حوالے سے اچھا ہوگا اولاد سے فوائد حاصل ہوں گے لیکن دس ستمبر کے بعد اطارت رجعت کی صورت اختیار کر جائے گا اور اس کی چال سست اور الٹی ہو جائے گی الٹی چال کے دوران مرکری آپ کے کچھ معاملات میں تاخیر اور التواب پیدا کرے گا چیزیں آپ کی دس ترس اور پہنچ سے دور ہو جائیں گی اطارت کے اثرات آپ کے پارٹنر شیپ کے معاملات اور میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات میں احتیاط کا مشبرہ دیتے ہیں لہذا احتیاط کریں تاکہ ممکنہ طور پر کسی بھی نقصان سے بچ سکیں آپ کے روپے پیسے کے معاملات میں ستمبر کے مہینے میں آپ کے پیسے کے فلو کو بڑھانے کے لیے آپ کے کاموں میں بہتری کے امکانات پیدا ہوں گے آپ کے ایسے خیالات جن پر آپ پہلے عمل درامت نہیں کر سکتے تھے اب آپ ان پر کام کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں آپ کے دورت اور کریر کے گھر پر پر پرینٹس کے اثرات حالات کو سازگار بنانے میں ہم کردار ادا کریں گے اگر آپ کسی مالی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اپنے بجٹ کو مینج کریں آپ کو ستمبر کے مہینے میں کسی جاننے والے فرد کی طرف سے مالی انویسٹمنٹ کے لیے کوئی آفر مل سکتی ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند نتائج لائے گی البتہ آپ کو کوئی بھی فیصلہ جو اس مہینے کرنا ہے انتہائی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کیونکہ آپ کے ہر فیصلے کے اثر بہت دیر پا اور دیر تک رہنے والے ہوں گے جاؤ بلیس لیلو خواتینوں حضرات کو نوکری ملنے کے مواقع ملیں گے اور آپ کی مالی حالت کسی بڑی الجنہ اور رکاوٹ کے بنا آگے بڑے گی ستمبر کا مہینہ دراصل آپ میں بیداری پیدا کرے گا آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو فروغ دینے اور بہتر بنانے کے مواقع ہوں گے البتہ بعض دلو خواتینوں حضرات جو مایوس ہیں آپ کو اپنے اوپر تھوڑی سختی کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ مایوس کن خیالات آپ کو حقیقت سے دور لے جائیں گے لہذا اپنے ادگر کے ماحول سے اس مہینے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں سٹوڈنٹس کے لیے یہ مہینہ ایک ایسا مہینہ ہو سکتا ہے جس میں آپ کے لیے ایک درمیانی کیفیت والا ماحول ہوگا دس ستمبر تک آپ کے لیے اچھے مواقع ہوں گے اور آپ تاریمی سلسلوں میں بہتر پرفارم کریں گے لیکن آپ کی تعلیم کا سیارہ مرکری جب دس ستمبر سے الٹی چال پر ہوگا تو آپ کے لیے پڑھائی میں دل لگانا مشکل ہو جائے گا مرکری آپ کو دوسری بہت سی چیزوں کی طرف متوجہ کر دے گا آپ کو چاہیے کہ ستمبر کے مہینے میں اپنے ریلیشنز کو مضبوط بنانے کے لیے کوشش کریں پیانٹس کے باز بندفی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاط کا مظاہرہ کریں اور ایسی چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں جن میں آپ آسانی سے کچھ ایکٹیوٹیز سر انجام دے سکتے ہیں اوورال ستمبر کے مہینے میں آپ کے معاملات میں ایک درمیانہ ماحول ہوگا سفر ہمیڈیشن اور تعلقات کے معاملات میں آپ کو احتیاط کرنے چاہیے اور روپے پیسے اور کریر کے حوالے سے آپ کے لیے معاملات بہتر چلیں گے آپ کو چاہیے کہ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور کھال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقی موسیقی